اسلام علیکم یہ دیکھیں جی اللہ کی بنائیوی مخلوق ہے یہ جو بہنسہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرک کے اندر کتنی پیاری مخلوق ہے کتنی خدمت کرتی ہے انسانوں کی دودھ دیتی ہے گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی خال تک فائدہ دیتی ہے انسانوں کو لیکن جب انسانوں کی ان کو ریسی پیروکریٹ کرنے کی بات آتی ہے کہ یہ ان کو کیا دے رہے ہیں ان جانوروں کا تو یہ اوپر چھت جو اس کی دیکھ رہے ہیں آپ اس کو کتنی دوپ مل رہی ہے لیکن کوئی چھاتا ڈالنے کی زیمت نہیں کی ڈرائیور نے حالانکہ ہمارے دین کے اندر ہے کہ جانوروں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے اور یہ اچھی خاصی لمبی جو ہے روڈ ہے اور کس قدر گرمی ہے شدید گرمی ہے لیکن یہ جانور اس بچارے ٹرک کے اندر ہیں اور دوپ کے اندر ڈریکٹ ہیں کوئی چھاتا نہیں اوپر یہ بہنس بھی مجھے لگتا ہے سوچتی ہوگی کہ میں کس ملک میں پیدا ہوگی ہوں شاید یورپ میں پیدا ہو جاتی تو میرے کچھ حقوق ہوتے مجھے کوئی پریارٹی یا ایمپورٹنس دی جاتی تو میں یہاں غلطی سے پاکستان میں پیدا ہوگی ہوں واللہ مجھے ذرا جلدی جنت میں بلا لے اور یہ دیکھیں یہ بہنس کو باندھا کیسے گیا ہوگا اس کی ناک جو ہے وہ باندھ گئی ہے پیچھے ایک جنگلے کے ساتھ پرک کے کتنا ظلم ہے یہ کہ وہ اپنا مو ہی نہ ہلا سکے یعنی مو ہلا کے وہ پیچھے نہ لے کے جا سکے اگر آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہے تو اس کا مو دیکھیں کیسے باندھا ہوگا کتنا ظلم ہے یہ کتنا ظلم ہے خدا کا خوف ہی نہیں ہے ہم کیسے مسلمان ہیں کیسے پاکستانی ہیں کیا اس کا حساب نہیں کل کر لیا جائے گا جانوروں کے حقوق تم نے ادا نہیں کیا خیر ہم تو انسانوں کے بے ادا نہیں کرتے جانوروں کی تو دور کی بات ہے